اسلام علیکم ایبریون ویلکم تو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ زردہ چاول کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کی کیا ریسپی ہے اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں زردہ چاول بنانے کے لیے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہیں چاول چاول میں نے یہاں پہ لیے ہیں دو کپ آپ نے جو ہے وہ چاول دو کپ لے کے انہیں اچھتری کے سے ساف کر کے دو کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھتی نہ ہے آپ نے یہاں پہ یہی کپ استعمال کرنے ہیں جو میں باقی چیزوں کی میرمینت کے لیے استعمال کروں گی ٹھیک ہے نیکس جو ہے وہ میں استعمال کر را��یم یہاں پہ چینی چینی آپ نے اس طرح سے استعمال کرنے ہے کہ اگر آپ کے پاس چاول دو کپ ہیں تو آپ نے چینی جو ہے وہ ایک کپ بھر کے اور ایک کپ جو ہے وہ تھوڑا سا کم استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب ڈبل نہیں چاولوں سے ڈبل چینی نہیں ہوگی چینی تھوڑی اسے جو ہے وہ کم ہوگی جی تو یہاں پہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہاں پہ استعمال کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس میں نے یہاں پہ میوی اور بادام استعمال کیے ہیں آپ چاہیں تو کوئی اور ڈرائی فروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ یہاں پہ میں استعمال کروں گی چھوٹی الائچی یہاں پھر الائچی پاوڈر اور جو اگلی چیز ہے وہ ہے آئل آپ چاہیں تو آئل کی جگہ جو ہے وہ دیسی گھی یا پھر دوسرا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ میں یہاں پہ آئل استعمال کروں گی اور آپ کو یہاں پہ چاہیے زردہ رنگ زردہ رنگ یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمچ لیا ہے اور جو ہے یہ حضب زرد بھی ہے اور آپ استعمال کر سکتے ہیں پر میں یہاں پہ ایک بڑا چمچ لے رہی ہوں اگلی جو چیز ہے وہ ہے دودھ دودھ میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے آدھا کپ آدھا کپ دودھ یہاں پہ استعمال ہوگا اس سے زیادہ دودھ آپ استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ صرف اتنی تھوڑی سے چیزیں ہیں جو آپ زردہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے چلیں جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پکانا یہاں پہ میں لوں گی ایک دیکچی اچھا یہ جو دیکچی ہے یہ میں نے آن لینگ پر چیز کی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی کوالٹی کی ہے اگر آپ اس پہ کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اس دیکچی کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ داک نہیں پڑتا جی اب میں یہاں پہ ڈال رہے ہوں پانی پانی میں یہاں پہ لوں گی چار بھڑے گلاس آپ نے جو ہے وہ پانی حضب زرد بھی استعمال کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ چار بھڑے گلاس جو ہے وہ پانی کے ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈال دوں گی زردہ رنگ اور ہلکی ہاتھ سے زردہ رنگ کو مکس کر دوں گی پانی کے اندر تاکہ جو زردہ رنگ ہے وہ اچھا طریقے سے اس کے اندر حل ہو جائے ٹھیک ہے تو اب میں اس کے پر تے دوں گی ڈھکن اور اسے چھوڑ دوں گی پانی کو تاکہ یہ اچھا طریقے سے جو ہے وہ اُبل جائے آلموسٹ 15 منٹ تک یہ اچھا طریقے سے اُبل جائے گا جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چلیں میں اب اس کو کھول کے دیکھتی ہوں کہ پانی جو ہے وہ اُبلنا سٹارٹ ہوا ہے یا پھر نہیں جی جو پانی ہے وہ یہاں پہ اچھا طریقے سے جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اُبلنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پانی جو ہے وہ جب اچھا طریقے سے وائل ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چاول ٹھیک ہے تو پانی کا ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے وہ بوائل ہو جائے جی اُبلنا جو ہے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی چاول چاول میں یہاں پہ چمچ کی مدد سے ڈالوں گی آپ جو ہے وہ ڈریکٹ پانی نکال کے اس کے اندر چاول مڈ ڈالیے گا آپ نے سمپلی چمچ لینا ہے وہ جو چاول ہے آپ نے چمچ جو ہے وہ چاولوں کے اندر سے اس طرح سے کر کے اس دیکچی میں ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے چمچ کی مدد سے چاول ڈالنے کے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم چاول واش کرتے ہیں تو اس کے نیچے جو ڈسٹ وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے وہ آپ کے چاولوں میں جو ہے وہ نہیں جاتی تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ چمچ کی مدد سے اس کو کر لیں گے اور اسے ہلکے ہاتھ سے ہلا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر زدہ جو ہے وہ چمچ نہیں چلانے مجھے یہاں پہ جو ہے وہ 5 منٹس ہو چکے تھے تو دیکھیں یہ جو چاول ہے یہ پکنا شروع ہو چکے ہیں اور چاولوں کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسے میں بلکل ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی جی یہ اب جو ہے ہمارے جو پانی ہے چاولوں کا یہ دیکھیں یہ اُبلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو چاول ہیں یہاں پہ اچھتری کے سے پک رہے ہیں ٹھیک ہے بار بار آپ نے اس کے اندر چمچ جو ہے وہ نہیں چلانا زیادہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ ہلکے ہاتھ سے اس کے اندر چمچ چلا لینا ہے اگر آپ بار بار چمچ چلائیں گے تو آپ کے جو چاول ہیں وہ جلدی اندر سے ٹوٹنا سٹارٹ ہو جائیں گے جی تو یہاں پہ جو میرے چاول ہیں وہ اچھتری کے سے پک چکے ہیں اب میں جو ہے وہ ان میں سے پانی جو چاولوں میں سے ہے وہ الائدہ کر لوں گی اس برتن میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں چاولوں میں سے پانی نکال لیتی ہوں میں نے یہاں پہ پانی نکال لیا ہے میں نے ایک سیپرٹ اب یہاں پہ کڑا ہی لے لی ہے اور میں اس کے نیچے جو ہے وہ آنچ چلا لوں گی اس طرح سے جی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آئل ٹھیک ہے آئل اس کے اندر میں ڈالوں گی سارا اور اس آئل کو میں تھوڑا سا گرم ہونے دوں گی آپ نے زیادہ اس کو گرم نہیں کرنا بالکل جو ہے وہ میڈیم یا لوف سیم پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے جیسے ہی آپ کا جو آئل ہے وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایٹ کر دیں گے چھوٹی الائچی یا پھر آپ جو ہے وہ الائچی پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ نہیں پسند کرتے کہ جب وہ چاول کھائیں تو ان کی موں کے اندر جو ہے وہ چھوٹی الائچی آئے آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ چھوٹی الائچی پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں جی میں نے چھوٹی الائچی اس میں ڈال دی ہے اب میں ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ آہستہ ایسا چمچ چلا کے اسے تھوڑا سا بھون لوں گی یہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑا سا جو میں اس کی آنچ ہے وہ تیز کر دیتی ہوں چاولوں کیا آپ نے اس طرح سے کوئی بھی تینشن نہیں لینی وہ سیپرٹ سے آپ نے پانی نکال کے رکھتیا ہے وہ جو ہے وہ بالکل بھی اس طرح سے خراب نہیں ہوں گے جی آپ کی جو الائچی ہے وہ یہاں پہ گرم ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اس کے وہ ہلکے ہلکے سے میں اس طرح سے بھون لوں گی جب اس میں سے آئل کے اندر سے آواز آنا سٹارٹ ہو جائے کہ اس میں جو آپ کی الائچی ہے اس کا ذائقہ اس کے اندر آ چکا ہے تو یہ دیکھ لیں اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ہلالوں گی میں جی اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ڈرائی فروٹس ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس میں نے آپ کو وہی بتایا ہے کہ آپ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ جو ہوں وہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دوں گی آپ نے یہ ڈرائی فروٹس واش کر کے تھوڑے ڈرائی کر کے دین اس کے اندر ڈالنے ہیں اس طرح سے گیلے نہیں اس کے اندر ڈالنے جی اب میں نے یہ ڈال دیئے ہیں تو انہیں میں ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا براؤن کر لوں گی میوے جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے دیکھنا کہ وہ جو ہیں وہ فرائے ہو چکے ہیں یہاں پھر نہیں کیونکہ جب وہ آئل کے اندر جاتے ہیں اور پھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو میوہ جات ہیں وہ بالکل ہیں فرائے ہو چکے جی تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی دودھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دودھ یہ دیکھیں کتنا جو ہے وہ اچھا پک رہا ہے اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آتی ہے جی اسے ہلکے ہاتھ سے میں کر لوں گی مکس اور اب اس کے اندر ڈال دوں گی چینی چینی جو ہے وہ آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں بڑ جو ہے وہ صحیح میگرمنٹ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے بڑ کئی لوگ جو ہے وہ چینی زیادہ کھانا استعمال جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تو اس لیے وہ جو ہے کم چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی شگر کا مریض ہے تو آپ چینی جو ہے وہ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو تھوڑی سی میں آنچ یہاں پہ کر دوں گی تیز اور اسے تھوڑی در کیلئے پکنے دوں گی اور آیستہ آیستہ سے اس کے اندر میں چمج چلاتی جاؤں گی آپ نے اس کے اندر آیستہ آیستہ چمج چلانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو چینی ہے وہ اس میں حل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ نے تب تک ویٹ کرنا ہے جب تک جو چینی ہے وہ دودھ کے اندر اس طریقے سے حل نہیں ہو جاتی تو یہ دیکھیں تھوڑی در میں 5時間 کے لئے اسے چھوڑ دوں گی تاکہ جو چینی ہے وہ اس کی اندر ہو جائے حل چینی جب حل ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے جو ہے وہ اس کی اندر جھاگ بننا سٹارٹ ہو جائے گی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی جو ہے وہ مجھے پانچ منٹ لگیں گے اس چینی کو اس کے اندر حل کرنے کے لیے یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے آپ نے آہستہ آہستہ چمچ جو ہے وہ چلاتے جانا ہے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ جھاگ بننا سٹارٹ ہو گئی ہے ساری بابلز جو ہے وہ بننا یہاں پر شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کی چینی ہے وہ اسٹری کے سی اس کے اندر ہو چکی ہے مکس میں اس کے اندر ڈال دوں گی چاول چاول جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ تیز آنچ کر کے ہی اس کے اندر ڈالنے ہیں تو میں اس طرح سے سپون کی مدد سے جو چاول ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھیک ہے میں چاول ڈالتی ہوں اس کے اندر اس طرح سے آپ نے اس کے اندر بار جو ہے وہ چمچ نہیں چلانا آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے اگر آپ بار بار اس کے اندر چمچ چلائیں گے تو میں اس کو آہستہ آہستہ سے اس طرح سے اس کے اندر کر دوں گی حل تاکہ جو چاول ہیں وہ اس کے اندر مکس ہو جائیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو میں جو ہوں وہ اس کو حل کے ہاتھ سے دوبارہ سے اس کے اندر کر دوں گی مکس اس طرح سے بلکل آہستہ آہستہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے زور زور اس کے اندر چمچ آپ نے نہیں چلانا ایسے آہستہ آہستہ سے آپ نے جو چمچ ہے وہ اس کے اندر چلا لینا ہے ایک دفعہ سے اس طرح سے ٹھیک ہے بس اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر کوئی اور چمچ نہیں چلانا بس اتنا سا جو ہے وہ ایکول کر لیتی ہوں میں اس کے اوپر سے یہاں سے سائٹ پہ بھی تھوڑے سے ہے تو اس کو جو ہے وہ میں ایکول کر لیتی ہوں اس کے اوپر سے تاکہ جو چاول ہے وہ ہر سائٹ پہ جو ہے وہ لگے ہوئے نہ رہ جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے چاول جو ہے وہ ایکول ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ میں نے آنچ جو ہے وہ یہاں پہ تیز ہی رکھی ہے کم نہیں کرنی اب میں ہوں یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں تاکہ جو اس کے اندر بابلز بن رہے ہیں جو سٹیل اس کے اندر جو ہے وہ دودھ نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا سوک جائے آپ نے اسے تیز آنچ پر ہی سکھانا ہے اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم ٹو لو نہیں کرنی بلکہ ہائی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں آلموسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ٹین ٹو فائف ٹو ٹین منٹس لگیں گے جس میں جو آپ کا یہاں پہ دودھ ہوگا وہ اس طرح سے سوک جائے گا جی جب دودھ سوک جائے گا تو اس کے اوپر آپ نے دیدنا ہے ڈھکن اور بلکہ لو جو ہے وہ اس کی فلیم کر کے آپ نے ویٹ کرنا ہے ففٹین منٹس کے لیے پندرہ منٹ جو ہے وہ کافی ہوں گے دم کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو کھول لیتی ہوں پندرہ منٹ جو ہے وہ میرے各پ گزر چکے ہیں تو یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ میرے اچھے تریقے سے یہاں پہ پک چکے ہیں دیکھیں چاول جو ہے وہ بلکل بھی جو ہے وہ گلے زیادہ نہیں ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ چِبک رہے ہیں یہاں پہ آپ کے چاول جو ہے وہ بلکل ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا یہ ریسپی بنانا کتنا ہی زیادہ آسان ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ آپ کو کوئی سپیشل چیزیں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی چلیں اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جی میں نے یہاں پہ چاولوں کو نکال لیا ہے پلیٹ پہ زردہ چاولوں کی ریسپی بہت ہی زیادہ یہ آسان تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ کو اس ویڈیو کے لحاظ سے کوئی بھی چیز جان نہیں ہو تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے گا میرے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور مجھے آپ انسٹراغرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میں نے اپنی دو آئی ڈیز یہاں پہ پینچن کر دی ہے تھینکو سو مچ فور واشنگ مائے ویڈیو